ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ اگر میری کسی بھی ویڈیو میں آپ کو کوئی کمی محسوس ہوتی ہے تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں میں اس کمی کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا اور اگر آپ لوگوں نے میری کوئی بھی ویڈیو مکمل نہیں دیکھنی ہوتی تو پلیز اسے اوپن بھی مت کیا کریں آپ کی مہربانی ہوگی اتنی محنت کے بعد بھی اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو پھر مجھے مایوسی ہونے لگتی ہے تو اس چینل کو گروہ کرنے میں آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے شکریہ اس ویڈیو میں ہم چند جدید ترین ٹکنالوجیز کے بارے میں جانیں گے جن کی وجہ سے ٹکنالوجی کی ترقی میں اور دنیا کی ترقی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا ہے تو چلیئے بنا وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں اس دلچسپ ویڈیو کی طرف دوستو آپ لوگوں نے 2D اور 3D ٹکنالوجی کے بارے میں ضرور سنا ہوگا اور اکثر لوگ 3D کو ہی سب سے ایڈوانس ٹکنالوجی سمجھتے ہوں گے لیکن دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹکنالوجی 3D نہیں بلکہ 7D ہولوگرام ٹکنالوجی ہے اس ٹکنالوجی کی مدد سے فلم کو سکرین پر نہیں بلکہ ریل میں دیکھا جا سکتا ہے اور آپ کو یوں محسوس ہوگا جسے فلم کے تمام کردار آپ کے آس پاس ریل میں موجود ہیں 2D یا 3D ٹکنالوجی میں اور 7D ٹکنالوجی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ 2D یا 3D ایمیجز کو ہی کیپچر کرتے ہیں اور دو یا تین ڈائمنشن میں یہ تصویر آپ کو شو کی جاتی ہے لیکن 7D ٹکنالوجی ایمیجز کے برعکس لائٹ فیلڈ کو کیپچر کر کے بغیر کسی دوسری انسٹرومنٹ یا پھر گلاسز کے نیکڈ آئی یعنی کے عام آنکھ سے بلکل ریل تصویر دکھاتی ہے 2D یا 3D کے برعکس اس 7D میں سات مختلف پیرامیٹر استعمال ہوتے ہیں 7D ٹکنالوجی میں ہر طرف سے اور ہر پورشن سے ایک ہی وقت میں شواؤں کو کیپچر کیا جاتا ہے اس کا ہر پورشن ہی 3D ٹکنالوجی پر بیسٹ ہوتا ہے یہ ٹکنالوجی اب دنیا میں ایک نئی ریولیشن لا رہی ہے جس کی مدد سے ہر قسم کی ریسرچ آسان ہو گئی ہے دوبئی میں یہ ٹکنالوجی سینماز، مالز اور دوسرے پبلک پلیسز میں استعمال کی جا رہی ہے یہ ٹکنالوجی واقعی میں کمال ہے یہ دراصل امریکن سٹارٹ اپ کمپنی ہے جس نے ایک ایسی نئی ٹکنالوجی ایجاد کی ہے جس کی ذریعے سے کسی بھی تصوراتی چیز یا پھر کمپیٹر سوف فیر کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف دیکھا جا سکتا ہے بلکہ اسے محسوس بھی کیا جا سکتا ہے اس کمپنی نے ایک ایسی ڈیوائیس بنائی ہے جس میں آپ اپنے سر پر ایک ہیڈ گئر ڈیوائیس لگا لیتے ہیں اور ڈیجیٹل ڈیٹا کو آپ اپنے ہاتھوں سے اور ذہن سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ڈیوائیس آپ کے کمپیٹر کے ساتھ بھی اٹیچڈ ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے آپ اپنے کمپیٹر کے تمام ڈیٹا کو ورچول اور فیزیکلی دونوں طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں اس ٹکنالوجی سے سٹوڈنٹس اور ٹیچرز دونوں ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں گیمنگ فیچر بھی ہے جس میں آپ کوئی بھی گیم ورچول ریالیٹی موڈ میں کھیل سکتے ہیں اس کا گیمنگ فیچر سچ میں بہت آمیزنگ ہے دوستو 3D پرنٹنگ کے بارے میں اقینا آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے اس ٹکنالوجی نے اس دہائی میں ہمارے تصورات کو ایک حقیقی روپ دے دیا ہے یعنی کہ جو چیز آپ کمپیوٹر میں ڈیزائن کر سکتے ہیں وہی آپ حقیقی زندگی میں بھی 3D پرنٹر کی مدد سے بنا سکتے ہیں اس پروٹو ٹائپ ٹکنالوجی کو چکھل نامی شخص نے ایجاد کیا تھا جس کی مدد سے چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بڑی چیز کو کچھ ہی دیر میں بنایا جا سکتا ہے جی ہاں اسی ٹکنالوجی کی مدد سے دنیا کی سب سے چھوٹی بیٹری بھی بنائی گئی ہے جس کا سائز صرف ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے اس بیٹری کا ذکر میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بھی کر رکھا ہے جو آپ آئی بٹن پر کلک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اسی 3D پرنٹر کی مدد سے بڑے بڑے گھر جہازوں کے پروپیلرز اور پل تک بنائی جا چکے ہیں دوستو اس ٹکنالوجی نے دنیا کو ایک نئے لیول کی کریشن کی سوچ دے دی ہے چند برسوں میں ہی اس ٹکنالوجی کی مدد سے ہر چیز بنائی جا رہی ہوگی چاہے وہ آپ کا گھر ہو آپ کی گاڑی ہو یا کچھ اور دوستو بہت سارے لوگ مختلف ایکسیڈنٹس یا پھر بیماریوں کی وجہ سے اپنے بوڈی پارٹس سے مکمل طور پر یا پھر جزوی طور پر محروم ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی باقی کے زندگی اسی محرومی کے ساتھ گزار دیتے ہیں لیکن آج کی سائنس نے انسانی جسم کے مختلف ٹیشوز اور بوڈی آرگنز کو مصنوعی طور پر بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے سن ڈیور ایک امریکن بیزڈ لیبورٹری ہے جنہوں نے انسانی جسم کے تمام بوڈی پارٹس یعنی دل دماغ پھپڑے گردے وغیرہ یہاں تک کی ٹیشوز بھی بنا لیا ہیں جو ضرورت کے مطابق کسی بھی ضرورتمند شخص کے جسم میں فٹ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر یہ مکمل طور پر فنکشنل بھی ہوں گے ان کی اس ایجاد کو صرف بوڈی ٹرانسپلانٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے بھی استعمال کیا جائے گا دوستو اس لیبورٹری میں انسانی جسم کے تقریبا ہر ٹیشو اور ہر اورگن کو بہت ہی بارک بینی سے بنایا گیا ہے اسی لیے یہ نورمل انسانی جسم میں انسٹال ہونے کے بعد بلکل پروپر طریقے سے کام بھی کریں گے یہ ٹکنالوجی نہ صرف میڈیکل سائنس میں ریولیوشن ہے بلکہ معظور لوگوں کے لیے ایک امید کا چراغ بھی ہے وہ شرط ہے کہ اس ٹکنالوجی کو پوزیٹف استعمال کیا جائے آج تک کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آئیے ہو تو لائک ضرور کر دیں خوش رہیں خوش رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ